اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل تو آج کس ویڈیو میں ہم گرافک ڈیزائننگ کی ایکسرسائز ٹو کو سولف کریں گے مکمل سلوشن آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر اس سے پہلے آپ چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ڈیجی سکلز کی ویڈیوز قویز اور ایکسرسائز آپ تک پہنچتے رہیں تو اس ویڈیو کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کہا کہنا ہے انسٹرکشنز اور لرننگ آٹکھومز کو اچھے سے ریڈ کر لینا ہے ان کو سمجھنے کے بعد آپ نے کہا کہنا ہے پرابلم سٹیٹمنٹ پر آ جانا ہے اس کے بعد ہم اس ایکسرسائز کو سولف کریں گے تو یہاں پر پرابلم سٹیٹمنٹ ہے کہ in this hand-on ایکسرسائز you will have to create three compositions based on design principles balance, emphasis, proximity, contrast, proportion, rhythm and repetition by using basic shapes, circle, square, triangle, rectangular تو وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے تین shapes create کرنی ہے جو کہ circle, square, triangle کو use کر کے آپ نے سمپل کوئی ایک shape بنانی ہے کوئی design بنانا ہے تاکہ آپ next graphic designing آپ نے یہی کام کرنا ہے تو آپ نے سمپل کوئی تین shapes بنا کر ان کو provide کرنی ہے تو ان کا یہ جو size of the basic design pattern should be three by three inches تو three by three inches اس ان کا ہونا چاہیے shape یہاں size اور اس کے بعد آپ نے کہا کہنا ان کو screenshot لے کر ms word file میں اسے put کر کے تو اپنی lms file پر اسے submit کروا دینا ہے تو نیچے انہوں نے ایک سمپل دیا گیا ہے سمپل کے طور پر انہوں نے یہ دیکھیں ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے ایسے create کرنی ہے تو آئے ہم ویڈیو کے طرف چلتے ہیں تو ویڈیو کا کوئی part آپ نے skip نہیں کرنا مکمل طریقہ کر آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے کہا کرنا ہے یہ exercise adobe illustrator میں solve کرنی ہے اس قرابہ آپ نہیں کر سکتے تو یہاں پر آپ نے adobe illustrator کو download کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے create پر click کر کے اپنا canvas open کر لینا ہے canvas open کرنے کے بعد یہاں پر ہم اپنی shapes یا designs کو create کریں گے تو یہاں پر آپ نے کہا کرنا ہے یہاں پر آپ کو سکھایا گیا ہوگا آپ کے courses میں بھی تو جو آپ lectures لے رہے ہیں تو یہاں پر آپ rectangle tool کی مرضی سے یہاں پر بہت سارے آپ کو shapes مل جاتی ہیں تو simply ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایک square select کرنا ہے square select کرنے کے بعد اس کو ہم نے وہاں پر shapes بنانی ہے تو یہاں پر آپ کو rectangular tool مل جاتا ہے تو یہاں پر square پر میں click کرتا ہوں simply ایک square select کر لیتا ہوں تو یہ آپ نے simply select کر لینا ہے selection tool کی مرضی سے تو اس کو آپ نے selection tool کی مرضی سے select کر کے move سے آپ نے اسے drag کرنا ہے تو یہ آپ کا copy ہو جائے گا ایک اور square آپ کا بن جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر selection tool کی مرضی سے آپ نے select کیا اور اس کو یہاں پر drag کریں گے تو ایک اور square بن جائے گا اسی طرح ہم نے third square اور fourth square چار square یہاں پر ہم نے create کر لینا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ان کی shapes drag کریں گے مختلف قسم کی تو یہاں پر اس کا میں نے third square یہاں پر لے رہی ہے اور یہاں پر ایسی طرح آپ نے fourth square لے لینا ہے selection tool کی مرضی سے آپ اسے ایسا کریں گے اور یہاں پر اسے آپ adjust کر لیں گے بلکل اور یہاں پر selection tool کی مرضی سے آپ اس کو select کر لیں گے total charge gears کو آپ نے select کرنے کے بعد یہاں پر اوپر object میں آپ کو یہاں پر lock option ملے گا تو ان کو lock کر دینا ہے اس طرح ہمارا یہ ایک rough pattern بن چکا ہے اس pattern کو ہم یہاں پر adjust کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اپنے design create کرنے ہیں یہ ایک rough pattern ایک design ہمارے پاس پان چکا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اپنا جو shapes ہیں جو design ہیں وہ اپنے تیار کرنے ہیں اس کو آپ hand tool کی مرضی سے یہاں پر adjust بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک rectangle tool کی مرضی سے یہاں پر میں نے ایک rectangle select کر لی ہے اسی طرح آپ نے کوئی بھی shape یہاں پر drag کر لینی ہے تو بلکل اسی طرح آپ نے selection tool کی مرضی سے اسے mouse سے drag کر کے اس کو copy کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کے color fill کرنے ہیں یہاں پر میں کوئی بھی color fill کر رہتا ہوں black اور اس میں آپ نے کہا کرنا یہاں پر selection tool میں سے select کر کے یہاں پر strokes اور fill میں آپ کو یہ color کا option ملتا ہے تو یہاں پر آپ اس کو سیکھ لیں گے تو اس طرح آپ نے fill کر لینا ہے دوستو یہ جو tools ہیں ان کا بہت ہی زیادہ کام ہے انہیں آپ google سے بھی search کر سکتے ہیں اور یہ lectures میں بھی آپ کو سکھایا گیا ہوگا اور ان کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے یہی سارا کام کریں گے یہاں پر Adobe Illustrator میں تو اس کے بعد میں پھر rectangle tool کی ملت سے یہاں پر circle select کرتا ہوں circle آپ نے select کرنا ہے کیا سے کرنا ہے آپ نے اس کو select کر کے just آپ نے mode کو drag کرنا ہے تو یہاں پر میں circle select کیا تو یہ دیکھیں اس کو پھر میں ایک اور circle یہاں پر select کر رہا ہوں eye drapper tool کی ملت سے آپ نے اس پر color fill کر دینا eye drapper tool آپ کو سکھایا گیا ہوگا نہیں بھی پتہ آپ google سے سیکھ سکتے ہیں تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں eye drapper tool کے 目 سے آپ جس color پر fill کرتے ہیں جس color پر click کرتے ہیں وہ color آپ کا fill ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جیسے circle click کیے ہیں تو circle میں میں eye drapper tool select کرنے کے بعد black پر کلک کیا ہے تو جو circle تھے ان میں black color fill ہو چکا ہے اسی طرح جو black rectangle ہے یہاں پر آکر ہم ایک یہاں سے آپ circle copy بھی کر سکتے ہیں یا آپ نئے series سے بھی ان کو draw کر سکتے ہیں جس طرح وہاں پر ہم نے سائیڈ پر circle select کی ہے circle draw کی ہیں اسی طرح یہاں پر آپ سرکل تین circle draw کر لینا ہے اور اس کے بعد آئی ڈاپر ٹول کی مرضی سے آپ ریڈ کلر پر کلک کر 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 ریڈ کلر ہو جائے گا آئی ڈاپر ٹول کی مرضی سے جس کلر پر کلر کرتے ہیں کلر آٹومیٹک کلر رہی ہے پر فیکٹ بن چکی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کا نیم دے لیں گے تو نیم آپ نے کیا کرنا ہے آپ مل جاتا ہے تو آپ یہاں پر لکھ لیں گے اس کا نیم ریپیٹیشن یہاں پر میں اس کا نیم دے جاتا ہوں ریپیٹیشن تو ٹیکس لکھنے کا بھی آپ پتا ہوگا یہاں پر سارے ٹولز کا ہی کام ہے دوستو اگر ایڈوب فوٹو شوپ آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں بلکل فری میں بھی اس پر بھی میں بہت جلد ویڈیو لے کر آ رہا ہوں تو میرے چینل کے ساتھ آپ جڑے رہے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ مزید ویڈیو آپ تک پہنچ رہے تو میں آپ کو ویڈیو اپنا دکھاؤں گا کہ آپ کیسے اسے فری لی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک اور آپ نے سرکر سلیکٹ کر لینا ہے سرکر میں ہم نے کیا اسی طرح آپ سے کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے سلیکٹ سلیکٹ کر لینا ہے تو یہ سلیکٹ کر لیا ہے تو اسی طرح آپ نے بھی سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد دیکھیں آئی ڈاؤپر ٹول کی مزید سے آپ نے ریڈ کلر پر کلک کیا تو میں کلر فیل ہو چکا ہے جو اس تو بہت سمپل کام ہے جس آپ نے کہا کہ میں پریکٹس کرنی ہے اگر ایک بار دو بار نہیں بھی صحیح بنتی تو آپ نے بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کی پریکٹس کریں گے تو آپ کے لیے بہت ہی ایزی ہو جائے گا اور اس کا بہت ہی کام ہے آپ کے فیوچر میں تو اس کا نیم میں دے دیا ہے بیلنس کا اور یہاں پر ہم تھرڈ سکیر میں آجاتے ہیں تو یہاں پر ہم ایک نئی ڈیزائن کرتے ہیں تو میں یہاں پر ایک ریکٹینگل سلیکٹ کر لی تو ریکٹینگل سلیکٹ کرنے کے بعد یہ اس کو آپ اجزٹ کر لیں گے بلکل سینٹر میں تو یہاں پر یہ میں اجزٹ کر لی ہے تو اس کی دوستو یہ آپ کے یہ ٹول ہیں ان کی کیز بھی ہوتی ہیں شورٹ کیز جو ہوتی ہیں وہ آپ کی بورڈ سے سلیکٹ کریں گے تو میں نے ایک اور ریکٹینگل کو ڈراغ کر 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 لیا اور آئی ڈراؤ پر ٹول کی مز سے اس کا رنگ میں ریڈ کر دوں گا تو یہ دیکھیں ہماری جو تھرڈ تھی وہ بھی دیزائن کمپلیٹ ہونے والا ہے تو اس طرح آپ نے بھی آپ ضروری نہیں کی آپ نے میری ہی کوپی کرنی ہے آپ خود سے اپنا آئیڈیا بھی یوز کر سکتے ہیں سرکل کو یوز کر کے ٹینگل کو یوز کر سکیر کو یوز کر کے ٹرائینگل کو یوز کر کے آپ کوئی بھی شیف بنانی ہے تا کہ آپ کا آئیڈیا کیا ہے آپ کو کچھ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جو ہمارا تھرڈ دیزائن تھا وہ بھی تقریبا کمپلیٹ ہو گیا یہاں پر اس کا نیم رکھ لیں گے تو یہاں پر اس کا نیم رکھ رہا ہوں کنٹراسٹ کا تو ریپیٹیشن بیلنس اور کنٹراسٹ کا یہاں پر ہو گیا ہے تو دوستو یہاں پر تین دیزائن ہمارے تقریبا ہو چکے ہیں کمپلیٹ تو انہوں نے بھی ہمیں تین دیزائن کا کہا گیا تو آپ فورس بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں فورس دیزائن بھی اپنا بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے جو تین دیزائن تھے تین شیف سی وہ ہم نے کر لی ہے تو اس کے بعد جو ہمارا کام ہے اس کو تھوڑا ایجسٹ کر لیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیں گے کسی کسی گلتی کوئی کمی پیش نہ رہ گئی ہو تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سکرین شورس لینے سکرین شورس آپ کیسے لیں گے آپ کی ونڈو میں ایک سنپنگ سکرین شورس آپ کیسے پروائی کریں گے دوستو آپ ایک سکرین شورس بھی لے سکتے ہیں جو ہم نے یہ تین وں شیف کی ہیں اس کا سنگل سکرین شورس بھی لے سکتے ہیں یا جس طرح میں نے کیا ہو سکرین شورس وان ڈو تھری اور فور اس طرح اپنے سکرین بیلنس کا علیدہ اور کنٹراسٹ کا علیدہ سکرین شورس آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا تو یہاں پر میں مکمل سکرین شورس لے لیا ہے وہ سکرین شورس وان میں پروائیڈ کر دیا ہے سکرین شورس ٹو بیلنس کا الگ سے اس طرح آپ ہیڈنگ دے کر سکرین شورس وان ٹو ٹری فور تو وہاں پر آپ الہد الہد پروائیڈ کر سکتے ہیں اس طرح آپ نے اپنی ایکسرسائز کو کمپلیٹ کر لینا ہے اور ایمیس ویڈ فائل میں جا کر اپنی سکرین شورس پروائیڈ کر اسے سیو کر لینا ہے اور اپنی الہمیس کی ویب سیٹ پر جا کر اسے اپنے اپلوڈ کر دیجئے گا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا